گائز اب سپائیڈر مین کی پاور دیکھنا میں صرف ایک ہی پانچ سے اس کار کو ڈسٹری کر دوں گا 3 2 1 لیٹس گو پانچ کی جگہ کی کماری ہے پھر بھی اس کار کو کچھ بھی نہیں ہوا مطلب کار کا شیشہ بھی نہیں توڑ سکا یہ سپائیڈر مین یہ سپائیڈر مین کتنا زیادہ ویک ہے کب سے لگا ہوئے کبھی پانچ کبھی کیک کیا کیا مار ہے لیکن کار کا ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا تو گائز یہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہ سپائیڈر مین کتنا زیادہ ویک ہے مطلب ایک کار کا شیشہ تک نہیں توڑ سکا اور اگر اس کی سپیٹ کی بات کرے تو اس کی سپیٹ بھی نورمل ہے اس کے جامپ بھی نورمل ہے مطلب اس کے پاس کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے اور یہ سپائیڈر مین کتنا زیادہ ویک ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا تو آج کس ویڈیو میں میں سب سپائیڈر مین کے سوٹس کو انلوک کروں گا تو جو سپائیڈر مین کا پہلا سوٹ ہے اس کو انلوک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک لاکھ ڈولر اور اب پتہ نہیں کہ ایک لاکھ ڈولر کیدھر سے ملیں گے تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا جدھر سے ہم ایک لاکھ ڈولر ارن کر سکیں تو جیسے ہی میرے پاس ایک لاکھ ڈولر ہو جائیں گے تو تب میں سپائیڈر مین کا فاسٹ سوٹ انلوک کر سکوں گا تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کسی سوپر ہیرو کے پاس جاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ مجھے ایک لاکھ ڈولر دے دے اگر میں اسے بتاؤں کہ میرے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ مجھے ایک لاکھ ڈولر دے دے اور ان کے پاس جانے کے لیے مجھے کار کی ضرورت ہوگی مجھے یہاں سے کسی کی کار لینی ہوگی ابھی میری سپیٹ اتنی فاسٹ تو نہیں کہ میں کسی کی کار لے سکوں اور مجھے یاد ہے جس کار کو میں پانچ کیک مار رہا تھا وہ بھی تو یہاں پر ہی کہیں کھڑی ہوگی بس اس کی کمی تھی ویسے یہ جو سپائیڈر مین ہے یہ ویک سے بھی زیادہ ویک ہے تو وہ کار میں نے یہاں کہیں پر ہی دیکھی تھی فائنلی یہ کار مجھے مل گئی اور اب ٹائم ہے اس کار کو چلانے کا اور دوسرے سوپر ہیروز کو ڈونڈنے کا اگر کبھی آپ نے سپائیڈر مین کو کار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تو آج آپ بھی دیکھ لو سپائیڈر مین کو کار چلاتے ہوئے آج کی تازہ حبر لور سینٹوز کی ایک سڑک پہ ہم نے دیکھا سپائیڈر مین کو کار چلاتے ہوئے اور دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے سپائیڈر مین آج پہلی بار کار چلا رہا ہے اس کو تو کار چلانے آتی ہی نہیں پھر اس نے ایک جگہ پر ٹکر ماری اور پھر اس نے باہر نکل کے دیکھا تو اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا پھر وہ دوبارہ سے اندر چلا گیا اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے گاڑی سے باہر نکل اور اس نے پھر دوبارہ سے اپنا چھوٹا ہوا شیشہ دیکھا اور پھر وہ دوبارہ سے اندر چلا گیا تو پھر اس کے بعد اس نے اپنی گاڑی کو پیچھے کیا اور پھر اپنی گاڑی کو اس نے فل سپیٹ میں چلانا شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر وہ پہاڑوں کی طرف جانے لگ گیا اور پھر اس کے بعد وہ سڑک کی طرف جانے لگا اور پھر وہ ایک اور بھارٹے کر آیا دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈرائیونگ کرنے نہیں کار کو برباد کرنے آیا ہے تو آج کی نیوز بس یہاں تک تھی تو اگر آپ کو آج کی نیوز پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ملتا ہوں آپ سے کسی اور نیوز میں تب تک کے لیے پائے پائے تو گائز اس پائیڈر میں نے اس کار کی حالت خراب کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہوئے اس کار کے سارے شیشے ہی توڑ دیے ہیں خود جب یہ پانچ ماہ رہا تھا تب ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا اور اس لیے اب یہ پوری کار کو توڑ رہا ہے تو اب مجھے خود بھی نہیں پتا کہ یہ سارے سپر ہیرو کہاں پر ملیں گے ان سپر ہیرو کو ڈھونڈنے میں ہی کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اگر میرے پاس پاورس ہوتی تو میں کچھ اور کر کے ایک لاکھ ڈولر ارن کر لیتا لیکن ابھی میرے پاس کوئی بھی پاورس نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھے کسی سپر ہیرو کے پاس جانا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی سپر ہیرو ہمیں ایک لاکھ ڈولر دے دے اگر کسی نے بھی ہمیں ایک لاکھ ڈولر نہ دیے تو پھر ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا اگر میں ایسے ہی سپر ہیروز کو ڈھونڈتا رہا تو ایسے تو مجھے کوئی بھی سپر ہیرو نہیں ملے گا مجھے اب کچھ اور کرنا ہوگا کسی سپر ہیرو کو ڈھونڈنے کے لیے ایک تو یہ سپائیڈر مین اتنا زیادہ وی کہ میں اس کے ساتھ کسی سپر ہیرو کو کیسے ڈھونڈوں گا لیکن مجھے کوشش کرنی ہوگی کسی سپر ہیرو کو ڈھونڈنے کی کیونکہ اگر کوئی بھی سپر ہیرو نہ ملا تو ہمیں ایک لاکھ ڈولر کہاں سے ملیں گے یہ کیا یہ تو حل کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے کہیں سے یہ پاگل تو نہیں ہو گیا آج میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا آج میں سب کو مار دوں گا آج میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا آج میں پورے لو سینٹوس کو برباد کر دوں گا چھوٹے بچے آج میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے کھڑے ہونے کی آج مجھے بہت گصہ آیا ہے آج جو بھی میرے سامنے آئے گا اس کو میں مار دوں گا تو گائز حلک تو پاگل ہو گیا ہے وہ میری ایک بات بھی نہیں سن رہا مجھے جلدی سے یہاں سے بھاگنا ہوگا یہ نہ ہو حلک مجھے مار دے میرے سامنے کوئی کار کھڑی ہے میں جلدی سے اس پہ بیٹھتا ہوں اور یہاں سے بھاگ جاتا ہوں حلک میرے پیچھے ہی آ رہا ہوگا مجھے جلدی کرنی ہوگی یہ نہ ہو حلک یہاں پر آ جائے حلک نے تو بس ایک ہی پانچ مارنا ہے اور میری پوری کار ڈسٹروئے ہو جائے گی مجھے اس کار کو فل سپیٹ میں چلانا ہوگا حلک کافی بڑے بڑے جمپ مارتا ہے یہ نہ ہو وہ میرے پیچھے آج ہے مجھے یہاں سے کافی زیادہ دور جانا ہوگا اور حلک نے تو مجھے پہچانا بھی نہیں وہ پاگلوں کی طرح مجھے مار رہا تھا اور مجھے صحیح ٹائم پہ یہ کار مل گئی اگر مجھے یہ کار نہ ملتی تو حلک نے مجھے مار دینا تھا اور حلک کافی زیادہ گسے میں تھا اگر میں نے حلک کو نہ رکا تو حلک جلدی ہی پورے لو سینٹوس کے لوگوں کو مار دے گا اور اس کار کو اب بھی ہی الٹا ہونا تھا اب یہ کار سیدھی بھی نہیں ہو رہی اور ویسے ہم اس جگہ سے تو کافی زیادہ دور آگئے ہیں تو ہو سکتا ہے حلک کہیں پیچھے ہی ہو ویسے مجھے یہاں سے دور دور تک حلک نہیں نظر آ رہا ہو سکتا ہے حلک کے راستے میں کچھ لوگ آگے ہو چلو جو اب بھی ہوا ہے ہم تو حلک سے بچ کے اب ٹائم ہے کسی سوپر ہیرو کو ڈھونڈنے کا ویسے میں کب سے بھول رہا ہوں اب ٹائم ہے کسی سوپر ہیرو کو ڈھونڈنے کا لیکن کوئی بھی سوپر ہیرو نہیں مل رہا یہ سامنے سے کون آ رہا ہے یہ تو فلیش ہے لیکن یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے کہ ان سے یہ بھی حلک کی طرح پاگل تو نہیں ہو گیا سوائیڈر مین تم باگ کیوں رہے ہو میں تمہیں مارنے نہیں آیا میری بات تو سنو کیا کہا تم مجھے مارنے نہیں آئے تو تم میرے پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے میری پاورز چلی گئی ہے کیا تم میری مدد کرو گے میری پاورز واپس لانے میں اچھا مجھے سوچنے کا تھوڑا ٹائم دو میں تمہیں سوچ کے بتاتا ہوں میں ذرا سائیڈ میں سوچنے کے لیے جا رہا ہوں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا یا نہیں تو گائیڈز فلیش کی بھی پاورز چلی گئی ہیں اگر میں کسی طریقے سے فلیش کو مار دوں تو ہو سکتا ہے مجھے کافی سارے ڈولرز مل جائے ہو سکتا ہے فلیش کو مارنے پہ مجھے ون میلین ڈولر مل جائے اور پھر میں سپائیڈر مین کا سب سے سٹرونگ سوٹ ان لوگ کر سکوں تو تم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے سپائیڈر مین میں نے کیا ڈیسائیڈ کیا میں تمہیں اب بھی بتاتا ہوں فلیش تھری ٹو ون لیٹس گو دوکہ تم نے مجھے دوکہ دیا سپائیڈر مین تم مجھے مارنا چاہتے ہو مجھے لگا شورٹ گان سے فلیش مار چاہے گا لیکن میں نے شورٹ گان کی کتنی ساری گولیاں فلیش کو ماری لیکن فلیش نہیں مرا فلیش تو کافی زیادہ دور چلا گیا مجھے جلدی سے فلیش کو مارنا ہوگا اگر میں فلیش کو نہیں مار پایا تو میں کبھی بھی پھر اپنے سوٹ کو ان لوگ نہیں کر پاؤں گا اور اگر میں اپنا نیو سوٹ ان لوگ نہیں کر پایا تو پھر میں کبھی بھی ہلک سے بدلا نہیں لے پاؤں گا ہلک نے ابھی تک پتہ نہیں کتنے لو سینٹوس کے لوگوں کو مار دیا ہوگا یہ نہ ہو کہ وہ لو سینٹوس میں سب کو مار دے اس سے پہلے مجھے ہلک کو مارنا ہوگا تو میں کب سے فلیش کے بیچے بھاگ رہا تھا اب یہ آگے سے ٹرین آگئی اگر اس سے میری ٹکر ہو گئی تو فلیش تو کافی زیادہ دور چلا جائے گا ابھی نیچے نہیں گرنا تھا فلیش پتہ نہیں کتنے دور چلا گیا ہوگا جلدی اٹھ سپائیڈر مین جلدی اب پتہ نہیں فلیش کدھر چلا گیا اب تو وہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آرہا گئی اس فلیش کو ڈونڈتے ڈونڈتے رات ہو گئی اور اب فائنلی فلیش مجھے مل گیا اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں اس کے پیچھے ہوں اور اب میں گرنیٹ لانچر یوز کروں گا اور گرنیٹ لانچر سے تو فلیش مرے گا ہی مرے گا تو اب مجھے پرفیکٹ ایم کرنا ہوگا اگر گلتی سے یہ آگے چلا گیا تو فلیش کو پتہ چال جائے گا گلتی سے آگے چلا بھی گیا لیکن یہ کیا فلیش ابھی تک بھاگا کیوں نہیں فلیش بھاگے یا نہ بھاگے مجھے اس سے کیا لیکن یہ کیا اتنے سارے گرنیٹ لانچر سے بھی یہ نہیں مرا یہ کم مرے گا اس نے تو بولا تھا اس کی ساری پاورز چلی گئی لیکن یہ ابھی تک مرا کیوں نہیں فلیش نے مجھے جھوٹ تو نہیں بولا تھا کہ اس کی ساری پاورز چلی گئی مجھے کوئی اور گن نکالنی ہوگی فلیش کو مارنے کے لیے یہ شوٹ گن ہی کام آئے گی اب یہ اس فلیش میرے پاس ہی ہے یہ کہ شوٹ گن فلیش کو کیوں نہیں لگ رہی یہ کیا ہا 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 سپائیڈر مین مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا تم مجھے مارنا چاہتے ہو اور وہاں پر میں ایکٹنگ کر رہا تھا اس لیے میں تم سے ڈار کے باغ رہا تھا تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ معمولی بولٹس مجھے مار سکتی ہیں اور نہ میں پاگل ہوں جو ایک ہی جگہ پر مرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب فلیش تمہاری ساری پاورز نہیں گئی تھی میں بھی یہی سوچ رہا تھا اس کو میں کب سے گولیاں مار رہا ہوں لیکن یہ ابھی تک نہیں مرا اگر میری گنز تمہیں نہیں مار سکتی تو میرے پاس ایک اور چیز ہے اس سے تم ضرور مرو گے فلیش سپائیڈر مین تم جو مرضی کر لو مجھے کوئی بھی نہیں مار سکتا مجھے باغنا ہوگا جلدی جلدی تو فائنلی گائز فلیش مار گیا اور یہ کیا بول رہا تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں مار سکتا تو اب میرے پاس وان میلین ڈولر بھی آ گئے ہیں اور اب ٹائم ہے سپائیڈر مین کا سب سے پاورفل سوٹ انلوک کرنے کا تو اب سب ریڈی ہو جو میں انلوک کرنے والا ہوں سپائیڈر مین کا نیو سوٹ ثری ڈو ون لیٹس گو تو سپائیڈر مین کا نیو سوٹ تو کافی زیادہ کمال کا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سپائیڈر مین کتنا زیادہ پاورفل لگ رہا ہے تو اگر اب میں فلیش کو کیک مار ہوں تو کیا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو صرف ایک ہی کیک سے فلیش کتنے زیادہ دور جا کے گیرا تو اب ٹائم ہے سپائیڈر مین کی ساری ایبلیٹیز اور پاور دیکھنے کا تو اب دیکھتے ہیں کہ سپائیڈر مین کیا کیا کر سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو سپائیڈر مین اگر زمین پہ پانچ مارے تو اس کے پانچ سے کیا ہوتا ہے تو پہلے سپائیڈر مین ایک شیشہ تک نہیں توڑ پایا تھا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کتنی زیادہ پاور آ گئی ہے تو اگر اب میں اس کار کو پانچ ماروں تو سپائیڈر مین کے پانچ سے کیا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو صرف یہ کی پانچ سے کار کی کیا حالت ہو گئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کیا سپائیڈر مین اڑ سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو سپائیڈر مین اڑ بھی سکتا ہے مطلب جتنا میں نے سوچا تھا یہ سوٹ تو اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے اب ٹائم ہے اپنا بدلہ لینے کا جب میرے پاس پاورس نہیں تھی تب حلک نے مجھے بہت برا مارا تھا اور میں تو پھر بھی بچ گیا تھا اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مار دیا ہوگا مجھے حلک کو ڈونڈنا ہوگا اور اسے مارنا ہوگا تو میں کافی ٹائم سے حلک کو ڈونڈ رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے حلک نہیں ملا کیا وہ حلک ہے ہاں فائنلی گائز مجھے حلک مل گیا اب میں اس کو بتاؤں گا کہ پاورس کا کیسے یوز کرتے ہیں جب یہ حلک مجھے مار رہا تھا تب میں تو بچ کے بھاگ گیا تھا لیکن جی اب میرے ہاتھوں سے بچ کے بھاگ نہیں سکتا اب میں اس کو تب تک مارتا رہوں گا جب تک یہ مار نہیں جاتا اب میں دکھاؤں گا اس کو اپنی ریال پاور تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور نیکسٹ جیٹی اے فائف کی ویڈیو آپ کو کون سے ہیرو یا ویلن پر چاہیے کومنٹس میں ضرور بتانا تو جتنا میں نے سوچا تھا حلک تو اس سے کافی زیادہ سٹرونگ ہے میں اس کو کپ سے مارنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں مار رہا تو کیا اب حلک مار گیا ہے نہیں یہ ابھی بھی نہیں مرا یہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے میں اس کو کپ سے پانچ مار رہا ہوں لیکن یہ ابھی تک نہیں مرا تو گائز میں حلک کو کپ سے مارنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن حلک نہیں مرا تو اب سپائیڈر مین بجلی کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اور سپائیڈر مین کا جو نیو اٹیک ہے اس کا نام ہے الیکٹرک اٹیک تو پانچ سے تو حلک نہیں مرا لیکن بجلی سے یہ ضرور مرے گا تو اب ٹائم ہے حالک کے اوپر الیکٹرک اٹیک کرنے کا اور آپ دیکھ سکتے ہو حالک کو بجلی کے جٹکے لگ رہے ہیں حالک کی ڈریابلیٹی تو کافی زیادہ ہے میں کب سے اس کے اوپر الیکٹرک اٹیک کر رہا ہوں لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا مطلب بجلی کے جٹکے تو لگ رہے ہیں لیکن یہ اب بھی بھی زندہ ہے مطلب پہلے اتنے سارے پانچ بھی میرے سروائف کر گئے اور اب اتنی ساری بجلی بھی تو اس بجلی سے بھی ہالک کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اب مجھے کچھ اور ہی کرنا ہوگا تو اب ٹائم ہے ہالک کو اس آگ سے مارنے کا تو اس آگ کو مجھے ہالک کے اوپر شوٹ کرنا ہوگا میں آگ کو شوٹ ہی نہیں کر پایا ہالک پہلے ہی نیچے گر گیا یہ کیا ہالک اٹھ کیوں نہیں رہا کیا ہالک مار گیا ہے تو اس کا مطلب میں کب سے الیکٹرک اٹیک کر رہا تھا ہالک کے اوپر تو اس وجہ سے ہالک کی ہیلتھ کافی زیادہ کم ہو گئی تو پھر جب میری ہالک سے ٹکر ہوئی تو ہالک کی ساری ہیلتھ کتم ہو گئی تو اس وجہ سے ہالک مار گیا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تاپ تاک کے لیے بائے بائے